بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہمارے ترمیان ہے تو اس کا اکرام کتنا ہم پر ضروری ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ حب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں اِن اولیاؤہو اِلَّا الْمُتَّقُونَ کہ متقی لوگ ہی اللہ کے دوست ہیں قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم روزے رکھو تو متقی بن جاؤ گے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تم روزے دار بن جاؤ تو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جاؤ گے جو حرم میں محفوظ رہتا ہے وہ اپنے مقام پر بھی محفوظ رہتا ہے رمضان المبارک بھی حرم ہے جو حرم میں رمضان المبارک میں محفوظ رہے گا اطاعت شعار رہے گا وہ غیر رمضان میں بھی اطاعت شعار المحفوظ رہے گا ایک مہینہ پابندی کرنے سے پھر اللہ رب العالمین ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک ہزار پاور کے بلب میں رہے تو پھر اس کو ایک سو پاور کے بلب میں بے چینی سے ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارا ایک ہزار پاور کا بلب جلالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے سنا ہے آپ قیامت کی دن دیکھیں گے کہ فرشتے ایک شخص کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں آپ علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو میرا امتی ہے تم اس کو کیوں مار رہے ہو تو فرشتے کہیں گے کہ مارنے کا مطالبہ کرنے والا بڑا مقبول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے مارنے کا میرا امتی کو پیٹھنے کا مطالبہ کون کر رہا ہے کس نے مطالبہ کیا میرا امتی کو مارنے کا تو فرشتے کہیں گے کہ رمضان مبارک ہے رمضان المبارک کے دعویٰ ہے اس کی یہ شکایت ہے کہ یہ شخص ایک ایسا بندہ ہے کہ یہ رمضان کا اکرام نہیں کرتا تھا یہ روزے نہیں رکھتا تھا یہ ترابی نہیں پڑتا تھا آپ علیہ السلام یہ سن کر فرمائیں گے اگر رمضان مبارک نے دعویٰ کیا ہے اور وہ شکایت کر رہا ہے تو پھر میں ایسے امتی اور ایسے بندے کی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ ہم تمام کے لئے رمضان مبارک کو باعی سے مغفرت بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین